حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا مخاصرہ کیا تو ان کا سب سے بورا پادری آپ کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں تیز زہر کی ایک پڑیا تھی اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے قلعے کا مخاصرہ اٹھا لیں اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رکھ کریں گے یہ سن کر بورا پادری بولا اگر تم اس قلعے کا مخاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خود کشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گرتن پر ہوگا حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ نممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تُو مر جائے بورا پادری بولا اگر تمہارا یہ یقین ہے تو لو پھر یہ زہر کھالو حضرت خالد بن بلیت رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور دعا پر کر وہ زہر فاک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا بورے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسی نہ آیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا حضرت خالد بن بلیت رضی اللہ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگارتا پادری کوئی جواب تیب گیر اٹھ کر باگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا اے لوگوں میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خدا تالہ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہلے قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے مگر اس آدمی کا مرنا تو در کنار وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن فریت رضی اللہ تعالی انہوں کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ملما اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ایفار ٹی وی کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو